اور حضرت کے جو ڈرائیور ہیں وہ کیا تھا تصور صاحب وہ بیٹھے وہ کھڑے ہوئے سن لے تصور بھائی کے حوالے سے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں تصور میں بیٹھے بیٹھے دیکھیں میرے دوستوں اب آئیے دوستوں ایک شیر سماعت کر لیجئے کہ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی کیا کہیں آپ یہ شیر سماعت کر لیجئے قویسر آلی رانا کو آپ سماعت کریں گے اس کے بعد مولانا سہرہ کل کا طویعہ آپ کے حوالے آپ سب اللہ کے حوالے ہوں گے انشاءاللہ شیر دکھیں میرے دوستوں ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی کیا کہنے نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی سبحان اللہ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی ایک واقعہ یہاں دایا سوراب صاحب تو خیر لطیفہ میں اس سے آگے کوئی مائکہ لال نکل ہی نہیں سکتا یہ ہر گفتگو میں ہر جگہ اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو اس نے کہا کہ اس کو دعا تعویز پہ بہت بھروسہ تھا حالانکہ بہت سینئر ہے بہت اچھا ہے قابلہ بھی نہیں ہے قد بھی لیکن مت ماری جائے یا کیا کہہیے تو انہوں نے کہا کہ دعا تعویز پہ تو گئے مولانا کے پاس کا مولانا ایسی تعویز دیجئے کہ میں اگر کسی کے گھر میں گھس جاؤں جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کو نظریں نہیں آؤں تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تیس ہزار روپیہ آپ کو لگے گا تیس ہزار روپیہ کیسے کیسے اپنا موبائل بیچ کے گاڑی بیچ کے انہوں نے دے دیا عامل صاحب عامل صاحب نے لے لیا کہ یہ تعویز ہے اس کو تم جو ہے انشاءاللہ بغل میں یہاں پہ دبالو یہاں پہ باندھ لو بازو میں اور اس کے بعد تم اندر کھن جانا تمہیں فیلنگ ہوگی کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن ایک چلی حقیقت یہ رہے گا کہ وہ تمہیں دیکھے گا تم کو ایسا لگے گا کہ دیکھ رہا ہے اس کا باپ بھائی یہ دن ہی میں گھس گیا گھر میں ٹھیک ہے گھر میں جیسے گھسا تو اس کا باپ چار چار بھائی پہلوان وہی موجود تھا جو تھرائیہ ہوئی اس کی کٹائیہ ہوئی اس کے بعد گرتے پڑھتے پھر پہنچ آمیل کے پاس کہا حضرت میں نظر آ رہا تھا میں چھپ نہیں پھایا تو کبھی کبھی یہ بے وقوفی ہو جایا کرتی ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا سا ہی استناب کیا کرے اور بہت زیادہ دعا تابیس کے اندر بھی کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو واقعی کام کرتے ہیں ورنہ پنچانمے فیصد انتانمے فیصد لوگ میرے دوستوں صرف اس کو ایک رواز ایک کاروبار بنا کے رکھ لیا لیکن مولانا سہراب صاحب کے میں نے اندر دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا کہ ایک آدمی گم ہو گیا تھا میرے رشتہ دار میں میں نے حضرت سے کہا اور ماشاءاللہ آدھا گھنٹے کے اندر انہوں نے پورا ڈیٹیل سے سنا دیا کہ وہ آدمی مرا نہیں ہے زندہ ہے ایک سے دو دن کے اندر آپ کے گھر وہ واپس آئے گا اور واقعی طن میں وہ واپس آیا تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہے تھوڑا سا آپ جو جڑے کہ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی نبی کی راہ پر چلتے تو سلطانی نہیں جاتی شبہ میراج کے لمحوں کو چودہ سو برس گزرے ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی شبہ میراج کے لمحوں کو چودہ سو برس گزرے ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی درود پاک پڑھنے سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ پریشانی نہیں جاتی درود پاک پڑھنے سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ کس نے کہہ دیا تم سے پریشانی نہیں جاتی بڑے عدب کے ساتھ جنب قیسر علی رانہ سے گدارش کر رہا ہوں کہ اگر خاموش بھی رہے تو تکلم تپک پڑھے جنبش لبو کہو تو تبسم تپک پڑھے شائر وہ جادوگر ہے کہ لکھر نبی کی نات اما کاغذ نہیں چھوڑ دے تو ترنم تپک پڑھے